یہ زگزگ سبر کریں یہ واپسی کا سبر ہے یہ روز پر ضرور دباؤ ڈالا جائے کہ جنگ روکی جائے اسٹویلوی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہے اور کافی عرصے کے بعد آئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب اور میرے ساتھ موجود ہے بول ٹی وی کے ایریڈر ان چیف نظیر لغاری صاحب ناظرین آج پاکستانیوں کے لیے فخر کا دن ہے اور اس دن کو بھرپور طریقے سے منایا بھی جا رہا ہے کیونکہ آپریشن سویفٹ ریٹاٹ کو تین سال مکمل ہو گئے ہیں اور آج وہ دن ہے جب پاکستانی افواج نے بھارتی جو فوج تھی اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا اور کیا زبردست طریقے سے مو توڑ جواب دیا تھا کہ آج بھی وہ چائے ہمیں یاد ہے جس کو کہا گیا تھا کہ ٹی اس فنٹیسٹک تو لغاری صاحب آج کا یہ دن آپ نے دیکھا کہ فضائیہ نے بھرپور انداز میں جواب دیا اور تیارہ مار گرہا تھا مک ٹوئنٹی ون آپ کو اب بھی یاد ہوگا تیارہ گرا پائلٹ گرا پائلٹ پڑا ہوا تھا اس کو گزیٹا گیا اور پھر اس کے بعد لوگوں سے بچایا گیا ورنہ اس نے مارا جانا تھا مجھے بلکل لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ ہے اور ہم لائیو دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے وہ گرا اور جس طرح سے لوگوں نے اس کو پکڑ کر گزیٹا اور مارنا شروع کیا تو اس کی ماؤں یقینی تھی لیکن اس کو بچا لیے ایک میں دو جہاز گرائے تھے جنگی جی پھر اس کے بعد آتے ہوئے جب بچا لیا گیا پھر چائے دی گئی اور پھر اس کے بعد دوسرا سن شروع ہوتا ہے بھارت نے اپنی اس رسوائی کو اس بدنامی کو اس شرمندگی کو اس ندامت کو اس طباہ کن قسم کی جو ہے وہ بدنامی کو چھپانے کے لیے جو کچھ کیا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا ایسی بے شرمی اور بے حیائی ہم نے صرف انڈیا کی اندر ہی دیکھی ہے کہیں اور نہیں دیکھے کہ اسی کو ہیرو بنا کر پیش کی گئے پھر اس کو ایوار بھی دیا گیا اور کہا گیا یہ شخص جو اتنا رسوہ ہو کر اور اس کو واپس کیا گیا یہ پاکستان کے مہربانی تھی میں تو خیر اس پر تنقید کرتا ہوں کہ جنگی قیدی کے طور پر اس کو کچھ رکھتے اچھا میں یہی سوال آپ سے کرنے لگی تھی کہ رائے دو قسم کی ہیں ایک تو کہا گیا تھا کہ منٹیرین بیسس پر نہیں رکھنا چاہیے تھا واپس کر دینا چاہیے تھا ہمیں بڑے پن کا مظاہرہ کیا بڑا گوڈ جیسٹر دکھایا اور اس کو واپس کر دیا لیکن تعلقات تو ہمارے پھر بھی جوں کہ توں رہے کوئی ایسی خاص نہ تو بہتری آئی نہ آگے بڑھے تو آپ کی نظر میں واپس نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں واپس تو اتنا جلدی فوری طور پر نہیں دینا چاہیے تھا کچھ دن ہم رکھتے تاکہ اس کے بعد جب وہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں ایوار تو کچھ شرم تو محسوس کرتے ہیں ان کو تو شرم ہی نہیں آ رہی تھی کہ جس طرح سے اس کو ایوار دیا ہے اور جس طرح سے ایوار کا اعلان کیا ہے جس طرح سے وہ لیفٹ رائٹ کرتا ہوا پہنچا ہے ایوار لینے کے لیے تو مجھے تو شرمنگی ہو رہی تھی کہ یار اس شخص کو اس کے اندور کچھ درہ سا بھی اس کے آنکھ میں پانی نہیں ہے درہ سا بھی اس کو شرم ہیار نہیں ہے کہ یہ ایوار لینے پہنچ گیا ہے جس رسوائی کا اس کو تو ایسی صورت میں حال میں تو میرے خلال میں اس کے لیے تو کوئی ارابشن نہیں تو سوائے خودکشی کر لینے کی لیکن وہاں سے بچ کر وہ ایوار لینے پہنچ گیا بلکل اچھا بیسے اس کا جو یونی فارم ہے وہ انہوں نے میوزیم میں رکھا ہے بتاتے رہیں کہ اس طرح ہم نے بھارتی فوجی کو پکڑا بھی تھا اور کہ اس طرح ان کا غرور خاک میں ملایا تھا اس کی نشانی تو کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے تو اس کا یونی فارم انہوں نے رکھ لیا تھا اس کو البتہ بھیجوا دیا تھا اس کا یونی فارم اس کو واپس بھیجوایں اور کر کے کہ وہی ہے جب تم گرے تھے اور تمہیں یہاں پر اسی یونی فارم میں جوتے پڑے تھے اس کو واپس بھیجوا دینا چاہیے اور شرمنگی وہ تو ویسی نہیں کی ہوگا لیکن یہ کہ جناب پھر اس کو بھی تمغے کے طور پر ایک اور تمغہ دیا جائے گا پاکستان سے اس کا یونی فارم واپس آگیا ہے لیکن لخاری صاحب مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ جو کہانی پھر گھڑی گئی کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے پہلے گرایا ان کا تیارہ جس کے بعد پھر یہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہاں جو گیتا ہمارے سامنے وہ کوا پڑا ہوا تھا جس کو پکڑ کر جا کر اٹھایا تھا بھی یہ کوا جو ہے یہ کیجولٹی واحد کیجولٹی اکیلوتی کیجولٹی وہ اس کی ہوئی تھی اور یہ تو یوں ہی کراس کر کے آیا اور گراہ اس کا جہاد بھی گر گیا وہ بھی گر گیا نیچے اور جس طرح سے اس کو اٹھا کر لوگوں نے گھسیٹا ہے وہاں کے لوگ تھے جو چکوٹھی کے قریب کے علاقے کے لمنیا کے اور ہٹیاں بالا کے لوگ جس طرح سے اس کو گھسیٹ کر لارہے تھے وہ تو دیدنی منظر تھا اس کو تو ہم ابھی نہیں بھولیں بلکل اچھا بیسے لگاری صاحب بھارت میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑا حق کی بات بھی کرتے ہیں مصنفہ وہاں کی ارندوتی رائے ہیں جن کو سبھی جانتے ہیں جو بہت اچھا لکھتی بھی ہیں اور صدی اور صحیح بات کرتی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو کس طرح بے وقوف بنا لیتے ہیں وہاں کا میڈیا اور وہاں کی حکومت جھوٹ بول بول کے بول بول کے اور پھر کیسے ممکن ہیں کہ لوگ اعتماد بھی کر لیتے ہیں بات ہے کہ اب جھوٹ گھرتے جانا اور جھوٹ بولتے جانا جو ہے وہ تو اس کے اثرات اپنے ہوتے ہیں اور انڈین سوسائٹی اس کے دور میں جو مودی صاحب ہیں ان کے دور میں تو سوائے جھوٹ کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں وہاں جھوٹ کرتے جا رہے ہیں اور خیلاتے جا رہے ہیں اس کو کون روگ لے گا لیکن خیر ہمارے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہماری کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہم امن کو پسند کرتے ہیں اسی لئے ہم ان کو واپس بجھوارے ہیں اور ہم ان کی خاتم مدارت کر کے انہیں واپس بجھوارے ہیں میں اس سے خوش نہیں ہوں میں اپنے وزیراعظم کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھیجنا چاہیتا میری ان کے پر تنقید ہے شدید قسم کی کہ امران خان نے جام بہت سے اور غلطیاں کی ہیں یہ بھی ایک غلطی کی تھی چلیں لغائری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی تھی اور یہ نہیں ہونی شاہیت تھی اس کو کچھ سر سے اپنے پاس رکھتے تو شاید یہ اوارڈ جو اس کو وہاں جا کے ملے وہ شاید نہ ملتا لوگوں کو بھی سچ اور پتہ چلتا کہ اصل ماہ پر کہانی ہوئی کیا آتی پاکستان کے اندر آگے بڑھتے ہیں جناب سیاسی منزل نامہ جس پر اس وقت شدید حل چل ہے اور دور دورہ چل رہا ہے مارچوں کا اور کافلوں کا ریلیوں کا تو لغائری صاحب پیپلز پارٹی نے آج جناب اپنا جو ریلی ہے اس کا آغاز کر دی ہے مزار قائد سے اور ابھی میرا خیال ہے کہ وہ ملیر سے بھی آگے باہر نکل چکے ہیں اور دوسری جانب آپ شاہ صاحب کل سے نکلے ہوئے ہیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گھارو اور وہ بھی پہنچ چکے ہیں کہیں بھی پہنچے ہیں گھارو تو بلاول پہنچ چکے ہیں گھارو پہنچے ہیں اور بڑی ریلی کا نکلے ہیں اور کیونکہ اس کی رفتار زیادہ ہے اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ بھی رکھا ہے کہ اسلامباد پہنچنا ہے اگر یہ ایک مہنے کا ٹارگٹ کرتے تو ایک مہنہ لگ جاتا ہے اور راستے میں ان کو پہن پہنچنے میں ان کی والدہ نے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ سترہ گھنٹے میں تائے کیا تھا اور ان کے نانا نے ائرپورٹ سے دیکھ کر اور وہاں تک پہنچے تو چوبیس گھنٹے لگے تھے ان کو ککری گراؤن پہنچنے میں ہم ریپورٹ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو سارا دن صبح ساتھ وجہ سے پھر ساری رات صبح ساتھ وجہ تک وہ چلتے رہے تھے اگر یہ کافلہ بھی ان نے جس طرح سے ٹارگٹ بنا کر کیا ہے کہ فران فران جگہوں پر جانا ہے اگر یہ نہ ہوتا اور سیدھا یہ سموچ ہو کر چلتے رہتے تو ان کو ایک مہینے سے بھی زیادہ رکھ جاتے ہیں اسلامباد پہنچنے میں بہرحال اچھا وہ لوگ کندھ گھوٹ پہنچ چکے ہیں شاہ صاحب بغیرہ کندھ گھوٹ جو ہے وہ زگ زگ سفر کر رہے ہیں وہ گھوٹکی سے سکھر اور سکھر سے شکار پر شکار پر سے واپس کندھ گھوٹ کندھ گھوٹ تو کرس کرنے کے بعد پھر ادھر چلے گئے واپس تو کندھ گھوٹ تو پھر اور اس کی طرف جڑا گیا یعنی شمال کی جانب چلا گیا تو کندھ گھوٹ سے کشموبر قریب کشموبر کے ساتھ جو جگہ ہے شاہ والی وہاں سے پھر راجنپل میں واپس آ جائیں شاہ صاحب تو واپس آ جائیں آپ نے دونوں کو دیکھ لی ہے ان کی بھی ریلی دیکھ لی ہے ان کا بھی مارچ آپ دیکھ رہے ہیں فواد چودھ بھی کہ حکومت کو بندے دینے پڑیں گے کوئی میچ نہیں ہے کوئی میچ نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کوئی میچ نہیں ہے بلاول کے اور شاہ محمود قریشی کے کراؤڑ میں کوئی میچ نہیں ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پانچ اور سو کا وہ ہے فرق ہے بہت بڑا بلاول کے ساتھ بہت لوگ ہیں کچھ نہیں ہے ان کے نہ فالوئنگ ہے نہ وہاں پر لوگ ہیں ہم دیکھ چکے ہیں ایک ایک چیز میں لمح لمح کی ریپورٹ بھی لے رہا ہوں وہاں سے بھی اور وہاں سے بھی مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ چال رہے ہیں ایک دبا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچ سو لوگ بھی ساتھ نہیں ہوتے ہیں یہ بالکل ہو رہا ہے اور پتہ ہے وہاں پر مجھے ایک گاؤں گاؤں کا پتہ ہے کہ کون سے گاؤں سے کتنے لوگ نکل سنگی یہ ہمیں پتہ ہے سندھ تو میری ہتھیلی پر اس طرح سے ہے گھوٹ کے ذریعے کا سکھر تک پہنچتے ہوئے میں بتا سکتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ چلے ہوں گا کس طرح پہنچے ہوں گے اور یہاں کبھی مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے ہم دو تین دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو یہاں پر کراچی کا محول بنا ہوا تھا وہ کس طرح کا محول بنا ہوا تھا اور کس طرح یعنی آپ کے خیال میں بلاول نے مومنٹم گین کر لیا ہے کر لیا اور بڑا مومنٹم گین کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے یہ الگ بات ہے ٹارگٹ ہے کہ مہنگائی ہے جناب بیرزگاری ہے اور مسائل لینے لوگوں کے یہ تبدیلی کا ڈائریکٹ تبدیلی کی بات رہیں گے اس کے لیے تو انہوں نے ایک اور فورا بنا ہوا ہے کہ جناب وہاں جا کر تاریخ ادام اتماعات پیش کریں گے جا رہے ہیں لوگوں کو ارساز لے کریں جونوں پارٹیاں جو ہیں وہ موبیلائز کر رہی ہیں ماسسس کو سیاسی عمل کر رہی ہیں اچھا ہے اور پی ٹی آئی کا زیادہ فائدہ ہوگا بنیس ورد پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کا ہوم گراؤن ہے وہاں پر تو جو بھی نیا آدمی آئے گا وہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے لباری صاحب میں ابھی آپ سے جو سوال کر رہی تھی میں وہی سوال آپ سے پھر کروں گی یہ چلتا کس طرح ہے یہ سارا معاملہ مطلب یہ ٹرانسپورٹ کا ظاہری سی بات ایکسپنس ہے آپ کراچی سے وہ اسلامباد آپ لوگوں نے جانا ہے رستے میں جگہ جگہ رکھنا ہے کھانا پینا پیٹرول یہ سارا ایکسپنس کیا یہ جیالے خود برداشت کر رہے ہیں یا پھر یہ کوئی فنڈ بھی ان کو کیا جائے گا یا کیا ہو کیا رہا ہے پارٹیاں فنڈ کیا کرتی ہیں کچھ تو سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں کہیں پولیس کی گاڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ اور کس کس کی گاڑیاں لیکن ان کے ورک فورس زیادہ ان کے پارٹی ورکس زیادہ ہیں اور زیادہ بڑی تعداد میں وہ لوگ اپنے اپنی گاڑیاں لے کر اپنے اپنے وسائل سے بھی نکل رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے لوگ اسی طرح سے ہوں گے اور دونوں پارٹی میں بڑی فنڈنگ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے یقیناً ایسا ہو گا کہ جو لوگ فنڈ کر رہے ہوں گے ان کے پاس بھی ہیں اور ان کے پاس بھی ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے مومنٹم گین کیا ہے اور شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کے بس کا کھیل نہیں ہے لانگ مارچ شیخ صاحب بڑے آدمی ہیں شیخ صاحب پتہ ہے آپ کو کہاں رہتے ہیں راولپنڈے میں رہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو پاکستان کی طاقت کے مراکز کے پڑوس میں رہتے ہیں اور جو ہوا بھی لگتے ہیں وہاں کی توس پر بھی وہ شیر ہو جاتے ہیں جو مردی ہے کہیں ان کو کون روک سکتا ہے بھائی اچھا یعنی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہے انہوں نے سیاسی بیان دیا ہے بلاول میں بات نہیں کرتا ہوں شیخ صاحب بڑے ہیں میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں لیکن وہ ہوا بھر اچھا کوئی نہ کوئی ہوا بھرنے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی شیخ رشید نہیں ہے آج شیخ رشید ایک طرف ہو جائیں چپ ہو جائیں پھر دیکھیں کہ ان کے پی ٹی آئی کے کیار باقی ان کے جیب میں کیار آ جاتا ہے صحیح اچھا اب بلاول کی جو سٹریٹیجی اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اسلامباد پہنچ کر حکومت پر حملہ کریں گے اور بنی کالا جب پہنچیں گے تو ان کی چیخیں نکلیں گی تو یہ چیخیں آپ کو سنائی دے دیکھیں نا سیاست ہے تو سیاسی باتیں بھی ہوں گی نا تو سیاسی باتیں ہیں نہیں حملہ کرنا کس طرح ہے وہاں بیٹھ جائیں گے جا کے آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے نہیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں جائیں گے جلسہ کریں گے کراؤڈ ہوگا ساری اپوزیشن کی جماعتیں جماع ہوں گے اور لوگ بھی آئیں گے پھر اس پر اگر وہ نئی کوئی اور چاہ وہ کرتے ہیں نئی لائن دیتے ہیں کوئی نئی حکمت املی کا اعلان کرتے ہیں نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوگا ابھی تو یہ اتجاج کرنے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف اور بیٹ گورننس کے خلاف آگے جاتے ہیں اور وہ جا کر ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہاں بیٹھنا ہے کچھ دنوں کے لیے تو جس طرح سے وہ حکومت برداش کر گئی تھی یہ حکومت نہیں برداش کر سکی گئی ان کے پاس برداش کرنے کے لیے ہائی نہیں صحیح اچھا کچھ ایسا بھی ہے کہ پی ڈی ایم کا جب اجلاس ہوا ہے تو بلاول کو منع کیا گیا تھا کہ آپ ابھی یہ مارچ نہیں کریں لیکن بلاول نے ان کی بات پی ڈی ایم کا اجلاس سے کیا واسطہ ہے بلاول کا وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں شامل وہ الگ ہیں ایک اور پارٹی ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ تحریکی حضر میں ان کے ساتھ ہیں لیکن مارچ میں الگ ہیں یہ ان کی اپنی پالیسی سٹریٹیجی ہے اس مولیمن کے ساتھ ہیں ظاہر ہے ایک الگ پارٹی ہیں وہ اتحا سے الگ ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ ماضی بن گیا ہے اب یہ تعلق ہے وہ پارلیمانی تعلق ہے اور اپوزیشن کا پارلیمانی تعلق ہمیشہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے مخاربین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حکومت کو ٹاف ٹائم دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہیں اس وقت اپوزیشن کے ساتھ پارلیمانی سطح تک ہیں ان کا کوئی انتخاب اتحاد تو نہیں ہے ان کا ساتھ چلنے کا کوئی پلان تو نہیں ہے دونوں الگ الگ پارٹیاں ہیں جتنی بھی پارٹیاں نو پارٹیاں تس پارٹیاں جو بھی الگ الگ پارٹیاں ہیں اور الگ پارٹیاں ابھی ایک دوسرے کے اندر ازام تو نہیں ہوئی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنا شیر پاؤ صاحب جو ہیں وہ شیر کے نشان پر ایکشن دریں گے ایسا تو نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ شامل ہیں آچک زہی صاحب جو ہیں وہ بھی یہ لے لیں گے یا مولانا فضل الرحمان بھی جا کر جماعت یہ نہیں کہ لغاری صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب اپنی اپنی پولیسی پر عمل کر رہے ہیں ایک پیج پر بلکل بھی نہیں ہے اور اگر بات تک کی جائے ادم اعتماد کی تحریک کی تو اس میں گو کہ سب ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کے لیکن دوسرے طرف اپنی اپنی پولیسی لے کر چل رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرنا ہے تو کرنا ہے تو بلاول کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح وہ بھی کریں گے اپنا لانگ مارچ یہ لانگ مارچ کی حکم تملیق میرے ساتھوں کو مشورہ کیا گیا نہ میں ان کو مشورہ دینے والا ہوں نہ اپوزیشن کو نہ حکومت کو لیکن یہ جو انہوں نے رکھا ہے کہ ہم آٹھ تاری کو پہنچیں گے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں پہنچیں گے یہ اسٹیٹیجی مناسب اسٹیٹیجی نہیں تھی میرے خانم اس سے زیادہ ریلی جو ہے وہ بڑی ریلی بڑے وقت کے رئی ہے تو بولنا نے پچھلے سال نکال لی تھی پچھلے سے پچھلے سال جب یہاں سے گئے تو تو نکال لی تھی آپ کو بس بڑا کراؤڑ ہے آپ کو بس معسلس کی بڑی تعداد ہے اور آپ بہت انگیج ایک رکھتے میں تو آپ کو سن سے نکالنا چاہیے لیکن ایسا ہز حکومت پینک میں دکھائی نہیں دے رہی ہے شاہ صاحب نے بھی بولا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کو بلکل پریشان نہیں کریں گے کوئی رکاوٹ نہیں کال لیں گے شاہ صاحب پر کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی شاہ صاحب پر فواہ چودری کہہ رہے ہیں کہ بندے ہمیں دینے پڑیں گے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے فواہ چودری صاحب کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے کون سے مسئلہ یہ پارٹیاں بجلد دیتے ہیں عمران خان نے ایک ہی پارٹی بنائی اس ہی پارٹی میں شامل رہے اور کچھ دوسری پارٹی نہ بنائی نہ کسی دوسری پارٹی میں رہے وہ اپنی پارٹی میں رہیں گے کیونکہ اس کے بانی ہیں یہ فصل کے لوگ ہیں فصل جب جہاں تیار ہوتے وہاں پہنچاتے ہیں چاہے شاہ محمود قریشی یہ چوتھی پارٹی ہے شاہ محمود قریشی کی یہ چوتھی پانچمیں پارٹی ہے ان کی فواہ دوسانی کی آپ کو یہ خیال ہے کہ اس ہی پارٹی میں رہیں گے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سب کسی اور پارٹی میں ہوں گے اچھا بیسے آج کیا نام دیتے ہیں شاہ صاحب کو ایک امپورٹنٹ کال بھی آئی گیا رستے میں رکھ کے انہوں نے بات کیے اور یہ نام نہیں واضح کیا گیا لیکن ان سے مارش کی تفصیلات لی گئی ہیں کہ بتائیں کیا محول بنا رہا ہے کہاں تک پہنچیں کیا چل رہا ہے آیا ہی ہوگی پھون آیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے غالباً وزیراعظم کا ہو سکتا آپ کے خیال میں کسی کا بھی ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ وزیراعظم کا ہو سکتا ہے یا کسی اور کا ہو سکتا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہوگا اور انہوں نے بڑھا چال کر رہا بھی بتایا گیا ہوگا لیکن جو پوچھ رہیں گے ان کو بھی پتا ہوگا کتنے لوگ چل رہے ہیں ساتھ میں اور کافلہ کتنا بڑا ہے یہ ان کو بھی پتا ہوگا اب کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کی نظروں سے ہو جھل رہا ہے چوبیس گھنٹے پاکستان کا ہے کہیں چاپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں کس شہر سے آپ کو معلومات چاہیے اس ایک ٹیلی فون کارل پر وہ معلومات آپ کے پاس ہوں گے ایسا کونسا مسئلہ ہے دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس ٹیمنہ بھی دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب کے لئے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ آٹھ دن تک مسلسل سفر کریں یہ مجھے پتا ہے کہ شاہ صاحب کے لئے مسئلہ ہوگا وہ نوجوان اس عمر کے نوجوان نہیں رہے ہیں جو آج سے تیس سال پہلے یا پہتیس سال پہلے تھے جب وہ پنجابی سنبلی کے رکون منتخب ہوئے تھے جب ان کے والے صاحب گورنر ہوا کرتے تھے وہ زمانہ نہیں رہا ہے شاہ محمود قریجے کا عمر ڈھلیا ہم بھی بڑے ہوئے ہیں ان کی عمر بھی خاصی آگے گئی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سندھ میں صحت کار دینا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں کچھرہ نہیں اٹھا رہے ہیں صحت کار سے وہ لوگ نہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں صحت کار سے وہ لوگ نہیں فائدہ اٹھا پا رہے ہیں جن لوگوں کے لئے صحت کار پنجاب میر جاری ہوا ہے وہاں لوگ نہیں صحت وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے آپ کو کفرا بڑی بیماری ہے ہم آپ کا علاج کریں گے یا باقی اوپی ڈی کے لئے جائیں آپ جا کر اپنا پیسے خرچ کریں یا جا کر اپنا سرکاری ہسپتار میں علاج کروائیں ایک بات سنیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پورے کا پورا خیبت وختون خاصوبہ جہاں پر یہ نو سال سے اقتدار میں ہیں وہاں پر کارڈیو ویسکلر کے لئے ایک ڈاکٹر ہے کیا میں کہہ رہا ہوں ایک ڈاکٹر ہے ہسپتار نہیں کلینک نہیں یہاں پر ہر ظلے میں کارڈیو کا پورے کا پورا سسٹم موجود ہے آپ جیک آباد میں ہوں آپ سکھر میں ہوں آپ شکارپور میں ہوں آپ گھوٹکی میں ہوں آپ خیرپور میں ہوں آپ کہیں بھی ہوں آپ کو کارڈیو کی سہولت ہر جگہ پر ملے گی یہ پاکستان میرے خیال میں اتنی بڑی سہولت کسی اور ریجن کی کسی اور ملک میں ملی ہوگی لیور پران کی سہولت کسی اور ملک میں نہیں ہوگی سائبر نائف کے ذریعے ایک یعنی جو نائف ویزیبر نہیں ہے وہ سائبر اس کا ہے آپ کا یہ جو آپ کا اس کا کمپیوٹر کا کوئی نائف جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے انسان کی باڈی میں جا کر یہ پاکستان کے اندر یہی ہے سہولت اور کہیں نہیں ہے تو کینسر کا علاج ہو رہا ہے سائبر نائف کے ذریعے سندھ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ پورے کے پورے ریجن کے لیے ایک مثال ہے ٹھیک ہے ہم لطا رہیں گے ہم ان کی جو کمزوریاں ان پر بات کریں گے جو کام کی ہے اس پر کون انکار کرے گا دوہزار دس اور دوہزار گیارہ کے سہلاب کے سہلاب اور بارشوں نے سندھ کا انفریسٹریکچر تباہ کر جائے تو وہ کیسے باہر ہوا ہے لیکن خیر اب اس سارے معاملے میں علی جیدی تو دعویٰ کر رہے ہیں دوہزار تئیس میں سندھ میں حکومت بنانے کا اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے گندم کی بجائے سندھ کی دھرتی سے خون نکال دیا تو ہم اب عوام کو یہاں کے کوک دلائیں گے اور ان کے مسائل کو حد کریں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان نے تاریخ کی بڑی فسل دیئے بمپر آئی ہے ہمارے کراپ بمپر کراپ ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ امپورٹ کرتے ہیں یہ وہاں سے جا کر لیتے ہیں باہر سے جا کر گندوں خریدتے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا ملک جو پوری کی پوری دنیا کے لیے یہی خطہ یہی علاقے سندھ اور مجاب کے یہی علاقے جو ہیں اور سرائے کی بیٹھ کے یہ علاقے پوری دنیا کی فود باسکٹ رہی ہیں پوری دنیا کو انہار یہاں سے جاتا تھا اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کو گندوں میں امپورٹ کرنے ہی پڑتی ہے یعنی سعودی عرب ہم سے لاتا تھا سعودی عرب میں گندوں نہیں ہوتی تھی سعودی عرب بھی امپورٹ کرنے لگا ہے پاکستان امپورٹ کرنے لگا ہے خدا کا خوف نہیں آتا ان لوگوں کو اس طرح کے دعوے کرتے ہوئے صحیح بات ہے بلکل آپ کی چلیں غلغاری صاحب آگے بڑھتے ہیں اب ذرا عدم اعتماد پر آ جاتے ہیں اتپر آپوزیشن کا نام لیے بغیر تنقید کی ہے وفاقی وزیر حماد عزر نے انہوں نے کہا ہے کہ سنا ہے کہ بندے جو ہیں وہ نہیں ٹوٹے تو چند صداگروں نے ریٹ بڑھا دیا ہے اب یہ ریٹ کون بڑھا رہا ہے کس کو ریٹ دے رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے امینے نے رابطہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے رابطے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کس کے کس سے رابطے ہو رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ آ رہی حکومت اس بات کی وضاحت کرے گی کہ کس طرح سے اچانک جناب جہاں گیتر ان ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میدیک آلصر ہو گیا اس سے پہلے بھی کہیں انہوں نے جا کر مذاکرات کیے تھے اس سے پہلے بھی لندن وہ گئے تھے ایسا نہیں ہے کہ لندن پہلے نہیں گئے وہ لندن جاتے رہتے ہیں ان کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو یہ بھی بتایا کہ دردہ سے ٹیلی فون کالا جاتی ہے آج شیخ صاحب نے بھی کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ صلاح ہو جائے جانگیر ترین اور تحریک انصاف کے درمیان ان کی خواہش ہے لیکن خواہش ان کی پوری نہیں ہونے دی جا رہی ہے جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ اپنے دوستوں کو الگ کرنے میں ماہر ہیں صرف اپنا اللہ صدہ ہوتا رہے وہ اگر ساتھ میں کچھ دوست کا کٹ رہا ہے تو کٹنے دو یہ سالے کے سالے لوگ ان کے ساتھ ایسے ہیں عمران خان کے بہتی کلوز لوگ جو تھے کہاں ہیں وہ جباد جباد جو ان کے پارٹی کے بڑے ان کے قریبی ہوتا محسن بیگ جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں کیا یہ طریقہ کہا رہے ہیں ان کی پارٹی میں جو لوگ رہے ہیں ذرا سے بھی بات ہو تو وہ نراض ہو جائیں کہ میرے فلان کو میرے بہت قریبی وزیر کو جو ہے بھرا بھلا کہہ دیا چلیں بھی اس کو جیل میں ڈال دیں خیر ابھی وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے سانسے پھولی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بات نہیں بن پا رہی ہے چوری کا پیسہ کون سا حلال کی کمائی کا ریٹ پر نہیں بات بن رہی دیکھیں چوری پاکستان میں جو ہوئی ہے اس دور میں وہ بھی ہمیں پتا ہے جو پچھلے دور میں ہوتی رہی ہے ہمیں اس کا بھی پتا ہے جو پاکستان میں پروپگنڈا ہوا ہے وہ اس کا بھی ہمیں پتا ہے سیاسی لوگ کتنا چوری کرتے ہیں غیر سیاسی لوگ کتنا چوری کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ کتنا چوری کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے پر ترکاری پر تیل پر پٹرول پر ڈیزل پر اور مٹی کے تیل پر جتنی بڑی چوریاں ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے بھئی ایک چیز اور وہ خود کہتے ہیں کہ مافیا نے چوری کے اب مافیا جب چوری کر رہی ہوتی ہے تو مافیا کو آپ کی سر پستی نہیں ہوگی تو مافیا کے لیے لگائے صاحب اسی اسی ٹاپک پر فائنلی آپ سے دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ڈیڈ ڈاک ہو گیا کیونکہ آج شیخ صاحب نے دعویٰ کر دیا دوسرا جو پرویس خٹک ہیں وہ کہہ رہے کہ آپوزشن کے ساتھ ارکان اپنے ساتھ ملانے کا انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ جنسا رابطہ ان کا ہو گیا ہے اب یہ کونسی جماعت سے ہے نہیں پتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے یہ بات تو کریں تحریک عدم اعتماد لانے کی مسئلہ اور ہے یہ جس وساکھی پر کھڑے ہوئے ہیں وہ وساکھی ہٹنے کو تیار ہے یہ کوئی اپنے طاقت سے کھڑے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ دینے لگے گی جب بساکھی ایک طرف ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے اس تقرار میں اس جھگڑے میں صورتحال میں پاکستان نقصان اٹھا رہا ہے اور غیر سیاسی لوگ جو آ گئے ہیں اس میدان کے اندر وہ آ کر اس ملک کے اندر تمام قسم کے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ سیاسی لوگ تھوڑی ہیں تو بزار میں ہیں اللہ اللہ خیصلہ اس طرح کا مال ہر زکان پر رہے ہیں پرویز مشرف مشرف کے ساتھ یہ تھے نوازشلی کے ساتھ یہ تھے پیوز پاری کے ساتھ یہ تھے کون سے ایسے آدمی ہیں جو مختلف بزار میں ملتے نہ ہوں وہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں چلے لگائرے صاحب دیکھتے ہیں پھر صورتحال بنتی ہے کب یہ تحریک دم اعتماد پیش کی جاتی ہے اور پھر کیا منظرنامہ ہوگا ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان کے ظلہ چاغی کی جہاں پر بہت سنگین مسئلہ ہے وہاں پر کرونا ایس او پیز کے نام پر کڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور لوگ وہاں پر کافی پریشان ہیں مہینوں قرنطینہ کے نام پر ملازمین کو محصور رکھنے کے خلاف مقامی ملازمین کے لوائکین اتجاج کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان سے صورتحال جان لیتے ہیں اس کے بعد لگائی جسا سے بھی بات کریں گے جی علی رضا بتائے گا یہ جان بوچ کر ایسا کیا جا رہا ہے جی پہلے تو میں آپ کو سیندک کا میل وقوع بتا دوں کہ یہ بلوچستان کا بہت دور دراز علاقہ ہے جو ایران اور افغانستان کی بورڈر کے بلکل ساتھ ہی ہے آپ اس کو ٹرائینگل بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پہ کچھ محلے ہیں جو سیندک پروجیکٹ یہ آس پاس واقع ہیں وہاں کے لوگوں کا جو گزر بسر ہوتا ہے جو وہ ڈپینڈ کرتے ہیں سب سے زیادہ ادھر ہے کہ ٹاؤنشپ ایک جگہ ہے جس میں دکانیں بھی ہیں جس میں ہسپٹل بھی ہے سکول بھی ہے تو یہ کرونا ایس او پیس کے نام پر گزشتہ دول سال سے ان کی زندگی عذاب انپیٹل میں مقامی لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے سکول بند کر دیا گیا ہے وہاں پہ جو شاپس تھے وہ بھی ریسینٹلی بند کر دیے گئے ہیں اور جو ملازمین کو کرنٹینہ میں رکھا جاتا ہے وہ اکیس دن تک رکھا جاتا ہے پھر مسلسل جب تین ٹیسٹ نیگیٹیو آئیں اس کے بعد پھر انہیں کام پہ جانے کی اجازت دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ سنگین مسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملازمین کو چھٹیاں نہیں دی جاتی وہ نونو مہینے تک ایک ایک سال تک وہیں پڑے رہتے ہیں ایون وہ ملازمین جن کے گھر بلکل قریب ہی ہیں ان کو بھی اپنے گھر جانے نہیں دیا جاتا تو یہ جو خواتین نکلی ہیں شاغی کی ہسٹری میں ایسے کسی ایشو پر پہلی بار خواتین نکلی ہیں اور ان خواتین کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں وہ ہم سے دو دو تین کلومیٹر ہی دور ہیں لیکن ہم ایک ایک سال سے ان کو نہیں دیکھ پا رہے تو اس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے اب وہ ارزام بھی یہی لگا رہے ہیں کہ جان بوچ کے ایسا کیا جا رہا ہے ان سی او سی کے جو ایس او پیز ہیں انہیں فالو نہیں کیا جاتا حالانکہ کرونا کے کیسز گھٹ گئے ہیں پورے ملک میں بہت ساری رسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں لیکن سیندک میں ابھی تک اتنی ساری رسٹرکشنز کیوں ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہاں کے لوگ اب خواتین کے پر احتجاج کے بعد امپلائیز کی بہت بڑی تعداد نے بھی وہاں پہ احتجاج شروع کیا ہے وہ ایڈمن بلاک کے سامنے بیٹھے ہیں گزشتہ دو روز سے تو ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جو ایس او پیز ہیں ان میں نرمی کی جائی ہے اور ان کے لیے راستے کو لے جائیں تو علی رزم وہاں پر کیسز جو ہیں ان کی شرع کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیسز کی شرع اتنی زیادہ نہیں ہے اسی کو ہم مانیٹر کرتے ہیں جس طرح پورے ملک میں کیسز کی شرع کم ہوئی ہے ڈسٹک چاری میں بھی کرونا کے کیسز کی شرع کم ہو گئی ہے لیکن سینڈک پروجیکٹ میں کام کرنے والی جو کمپنی ہیں اس نے بہت زیادہ رسٹرکشنز وہاں کی لوگوں پہ لگائی اسی لیے تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب پورے ملک میں نہیں ہے رسٹرکشنز کم ہو گئی ہے تو پھر سینڈک پروجیکٹ کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہاں کے لوگ جی بہت اہم بات کی ہے انہوں نے کہ ایک کچھ آبادی کا ایک حصہ ایسا ہے اور یہ افغانستان اور ایران کے بورڈر کے قریب کا علاقہ ہے یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایسو پیز جو ہیں وہ ابھی تک وہی ہیں جو جب کرونا کے آغاز پر ایسو پیز تھیں اس سے زیادہ سختی اختیار کی جا رہی ہے اور لوگ اپنے گھروں پر نہیں جا پا رہے ہیں اور اس طرح میں انتظامیہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر رہی ہے لیکن لہاری صاحب حب سے بیجاں میں رکھنے والی بات ہے یہ کرونا ایسو پیز کے نام پر مطلب ایسو پیز ٹھیک ہے ان کو فالو کروانا چاہیے لیکن یہ کیا طریقہ کہ آ رہا ہے کہ جناب آپ گھر والوں سے بہرحال یہ یہ وہاں کا جو وہاں حکومت جس طرح سے معاملات کو دیکھ رہی ہے میرے خیر میں اس پر جناب اسد عمر صاحب کو خود ذاتی طور پر یہاں مداخلت کرنی چاہیے انہیں خود آگے بڑھ کر بات کرنی چاہیے اور اس سارے معاملے میں وہاں کے لوگوں کے جو ایشیوز ہیں ان کو سمجھ کر اسے حل کرنا چاہیے تو یہ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے اور صبحی حکومت کو بھی اس مسئلے پر چشم پوشی رہی کرنی چاہیے آہ لوگوں کا دار و مدار یہاں پر ظاہر ان کے نقل و حرکت سے آنے جانے سے ہے اور آہ فیملی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں تو ان کے فیملی کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ ساری صورت حکومت کو سمجھنا چاہیے اور جو ہے وہ صحیح علی رضا ہمارے ساتھ تھے علی رضا آپ کا بھی بہت شکریہ بڑھیں گے جناب یوکرین روس جنگ ہے مہنگائی کا سونامی ہے اور عالمی صدا پر پیٹرول اور گندم کی قیمتوں میں اضافہ وزیراعظم نے معاشی ٹیم کا ہاں میں جلاس بولا لیا ہے تو مجھے بتائے گا علی غیر صاحب ابھی خطرہ تو نہیں ڈالا اور چیزیں جو ہیں وہ بجائے بہتر ہونے کے خرابی کی طرف ہی جا رہی ہیں آپ نے دیکھا آج یوکرینی وزیراعظم نے شامیمت قریشن صاحب کو فون بھی کیا انہوں نے کہا ہے کہ حل اس کا ایک یہ ہے کہ روس پر دباؤ ڈالا جائے کہ جنگ روکی جائے نہیں روس پر جنگ کرنا جو ہے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے جسرا سے وہاں پر حملہ کیا گیا لیکن یہ حملے کا سبب جو ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے وہ چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے یوکرین میں دنیا ساری دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار یوکرین میں تھے جب یہاں پر سوویٹ یونین ٹوٹ گیا تھا سوویٹ یونین آہ جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا تو سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار جو تھے وہ یوکرین کے پاس تھے اور انہوں ایٹمی ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے کوئی یوکرین کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا مغرب نے کیا کیا ویس نے کہا کہ یہ سارے جو ہے تلف کر دیے جائیں زائے کر دیے جائیں انہیں اپنے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں مغرب نے امریکہ نے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں برطانیہ نے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں فرانس نے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں سارے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں ان کے پاس لیکن یہاں کو یوکرین کے پاس جو تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے طلب کرا دیئے اب یہ بھی کہا گیا اب دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو میں شامل ہو جائے اور یہاں پر ریجیم جو لائی گئی ہے وہ ایک اداکار ہیں میں برا نہیں سمجھتا ہوں اداکار کو وہ ایک 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 وہ مزاہیہ فنکار ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور وہ جو ہیں وہ چاہتے کہ جناب یوکرین کو نیٹو کے ساتھ شامل کر دے جائے اب روس کس طرح چاہے گا کہ نیٹو کی فورسز آ کر اس کی سرحت پر آ کر بیٹھ جائیں تو نیٹو کو ہٹانے کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ یوکرین سے دور رہیں لیکن یوکرین خود ان کے پاس شامل ہونا چاہتا تھا کہ جی نیٹو کی فورسز آ جائیں تو اس سے پہلے یوکرین اب روس نے حملہ کر دیا ہے تو امریکہ کو اعلان کرنا چاہیے کہ نیٹو کا اس کو یوکرین کو ممبر نہیں بنا جائے گا اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی کوئی ایک موشش کر رہا ہے لیکن جہاں جہاں امریکہ نے کوئی دخل اندازی کی ہے اگر آپ بوسرے ممالک بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے افغانستان کی صورتحال بھی وہ جس جس مقصد کے لیے جس گول کے لیے کی ہے وہ مقصد تو اچیب نہیں ہوا اٹھا بربادی خرابی ہوئی ہے افغانستان ایک اشیائی پسواندہ ملک پاکستان ایک اشیائی پسواندہ ملک شام پر ہوا عراق پر ٹیک ہوا ایک اشیائی پسواندہ ملک اب یہ یورپ کے کسی ان کا خون سفید نہیں ہوتا ہے ان کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے ان کی خال بھی سفید ہوتی ہے اس خال کی قیمت ہوتی ہے اس لیے ان کو وہ جو ہے جنگ میں مسئلہ اگر اگر یورپ اس کے ساتھ جنگ چھیڑ دے روس کے ساتھ تو ظاہر ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی تو امریکہ اور یورپ اس جنگ سے بچنا چاہتے ہیں جو بڑی جنگ ہوگی عالمی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے وہ چاہ رہے ہیں انہوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے یوکرین کو کہ بھئی بگتو اپنی جیسے بھی بگتو وہ رو رہے ہیں یوکرین کے پریزیڈنٹ ان کو تو یہ خیال تھا کہ جو ہی میری چیخ نکلے گی امریکہ بھی آ جائے گا اور یورپی طاقتیں بھی میرے ساتھ آ جائیں گے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے ان کے پاس اب وہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے یا شکست تصریم کریں یا اپنی مہتمر ہیں جو بھی صورت حال یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم مہاں گئے اور روس اور انہوں نے مہاں جا کے کر یہی بات کی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن ابھی جو یہ مہنگائی کے سونامی کا اب ایک اشارہ دے دیا گیا جس پر یہ موشی ٹیم کا جلاس بھی بلالیا گیا تو پاکستانی پھر تیار ہو جائیں چیخن کی بھی نکلنے والی ہیں بھول جائیں گے لوگ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ جس طرح یہ کہتے تھے کہ سونامی آ رہا ہے یہ سونامی آ رہا ہے یہ ماضی کے ساڑھے تین سال کی مہنگائی کو لوگ بھول جائیں گے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کیا بجتا ہے کیا نہیں بجتا ہے جنگ کہیں ہو رہی ہے عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ایک عذاب کی صورت میں یہ جو حکومت جو کچھ بھی لوگوں کو دیلیور کرنے کو تیار نہیں ہے اتنا سا اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے حکومت خود ذرا سا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہی ہے اور حکومت نے اتنے کرزے لیے جس کا کوئی حساب نہیں ہے اور اتنے لوگوں کو پر وہ لگائے ہیں ٹیکسس انڈریک ٹیکسس لگائے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے ایک ایک چلے ویز لگا رہے ہیں اور پھر یہ کہ یہ جو چیزوں کو مہنگا کر رہے ہیں تو یہ قیمت بھی تو سرکار کے پاس جا رہی ہے تو وہ کہاں ہیں لوگوں کو کیا دیلیور کیا جا رہا ہے لوگ پریشان ہیں بچوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے لوگ بڑے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں لوگ بڑی تعداد میں غربت کی لکیس سے نیچے جا رہے ہیں اس آنے والے ایک دیر سال میں اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ہمارے لیے صورتیار بہت ہی خطرنا ہے ہمارے سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی سٹیٹیجی یا پھر کوئی حکمت عملی بنانے کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ اگر یہ تیل کو سٹور کرنے کے لیے کوئی زخائر کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا جاتا تو شاید ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی کیونکہ اس پچھلے ہفتے میں یہ جو تنازہ چل رہا ہے روس و یوکرین کے درمیان بارہ سے پندرہ فیصد ریکارڈ اضافہ ہوا ہے گندم اور پیٹرول کی قیمت میں اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہے جنگ کے پہلے دن جو ہے چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں پہلے دن جب جنگ کا آغاز ہوا ہے تو پہلے دن پانچ پرسنٹ تمام خضائی اشنے اشاقی چیزیں بڑی ہیں پٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں اور روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور جنگ جوں آگے بڑھ رہی ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن اس طرح سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کا کون ظاہر ہے آلٹیمیٹ جو اس کا نقصان ہوگا تو جب چاہے لے لے حکومت تو یہ کرنا چاہ رہی ہے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کو تیار رہی ہیں اور جو شرائط آتی ہیں ان شرائط کو ماننے کے لیے تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کے انہوں نے معاشی ٹیمیں جو منگوالی ہیں باہر سے اور جو آیا کر اس ملک کے معاشیت کو چلا رہی ہیں وہ تو صرف آپ کے لیے بربادی کے راستے بنا رہے ہیں بس اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ قوم کو اس کے اثرات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ جلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے جس میں بات ہوگی پھر قوم کو آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم کے خطاب کا بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطاب کر کے عوام کو اعتماد ملیں گے جی پہنگائی ہو سکتی ہے بس کب سے وزیراعظم اعتماد میں ہی لے رہے ہیں کہ بھئی صبر کریں گے رہے ہیں جی وزیراعظم تو رلیف پیکج بھی لے کر آئے تھے آج تک اس رلیف پیکج ہے جس جس کا انہوں نے بڑھا رہا ہوں پھر آتی ہے جی اللہ آپ چار روپے بڑھا دیں مالا نہیں بارہ روپے بڑھائیں گے پھر مزیراعظم اپنی طرف سے بڑھا کر دے دیتے ہیں تو یہ تو قوم کی لوگوں کی عام آدمی کی برداشت سے باہر ہے بس اللہ تعالی رحم کرے لغاری صاحب دعای کی جا سکتی ہے اور تو اس معاملے میں ایک عام آدمی تو بالکل بے بس ہے میں آخر میں کچھ سب کرکٹ کی بات کروں گی اور اس ٹویلوی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہے اور کافی عرصے کے بعد آئی ہے اور بڑا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور بڑا اچھا انہوں نے پوزیٹیو سٹیپ لیا وہاں کے اس ٹویلوی بورڈ نے بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں نیشنل لیول پر اس طریقے سے ہمارے فیصلوں کو مانیں گے تو آپ کو لیگ کھیلنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی اپنے کھراریوں کو بولا جس کے بعد پھر وہ پاکستان آئے ہیں اور کینگروز اس وقت موجود ہیں پاکستان کی ساتھ میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ آئے ہیں اور وہاں کا جو کرکٹ بورڈ ہے آسٹریلیا کا اس نے بڑا بورڈ سٹپ لیا اور اپنے کھراریوں کو یہاں بھیجا ہے ایک پورا چارٹر تیارہ یہاں پہنچا ہے اور پینتیس سرکان جو ہیں وہ ٹیم کے وہ اور 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 آسٹریلیا کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پر جو ٹین ٹیسٹ کھیلے جائیں گے ٹین ونڈے کھیلے جائیں گے اور ایک جو ہے یہاں پر آہ وہ ہوگا ٹی ٹوئنٹی آپ کا کھیلا جائے گا جی تو میرے خیال میں ایک اچھی ایکٹیوٹی جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والی ہے آہ لوگوں کے پاس خوشیوں کے امکان کم ہیں خوشیوں کے مواقع کم ہیں آپ لوگوں کو کوئی انٹرٹین نہیں دیتی ہیں اور لوگوں کے لوگ ترس گئے ہیں کہ کوئی انٹرٹین ان کو تو پہلے اپنی معاشر فرصت نہیں ہے لوگوں کو تو روٹی اور پانی کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے لوگوں کو زندگی کے سہولتوں کے بنیادی سہولتوں کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے لوگوں کے لیے گھر کے مسئلے ہیں وہ ان کو اس چکر میں ڈال دیا گیا ہے لوگوں کے پاس واقع نہیں ہے کہ وہ تفریح کریں چلیں آپ آپ کے پاس کرکٹ آئی ہے اور کرکٹ ایک تو آپ نے اپنے ملک میں دو دوسری مرتبہ پی ایس پی ایس ایل جو ہے وہ یہاں کروا رہے ہیں پاکستان سپر لیگ ہوئی اور ابھی بھی اس کا ایک فائنل جو ہے ہونا ہے اور بڑا کمال لوگ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا کہ جب یہ فائنل ہو رہا ہو اور دوسری بات یہ کہ آج ہے فائنل اگاری صاحب ملتان سلطانز اور لاہور آج آج ہاں وہ ایک بڑا بڑا ایونٹ ہے لوگ ظاہر ہے بیتابی سے اس بات کے انتظار میں ہیں کہ وہ میچ ہو اور لوگ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم کے آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے مینچ آج کا فائنل میں ظاہر ہے کوشش یہ ہی ہوگی کہ دیکھوں میں مجھے پتا ہے لوگ مجھے تو رزوان جو ہمارے نائب کپتان ہیں ان کی ٹیم ہے ملتان سلطانز اور کیا زبردست پرفارمنس ان کی تھرو آؤٹ ایمنٹ رہی ہے اور لاہور کلندرز بھی شاہنشاہ فریدی اس دفعہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں وہ بھی راہور کلندر بھی اچھا کھیل رہا ہے آپ ٹرافی کس کا جاتی دیکھ رہے ہیں میں تو جو جیت رہے ہیں جو کھیل رہے ہیں جو اچھا کھیل رہے ہیں انہیں کے پاس جائے گی اچھا ویسے معافضہ جو مل رہا ہے جو انعام مل رہا ہے وہ ماشاءاللہ بڑی بھاری بھرکم رقم ہے ہم نے آج دیکھا ہے آٹھ کروڑ پیاں ملے گا جو ٹیم جیتے گی اس کو ٹرافی اس کے علاوہ ہوگی تو اب دیکھتے ہیں ملتان سلطان کی باری آتی ہے ملتان سلطان جو ہے وہ ڈیفنڈنگ چیمپین ہے وہ اس کا دفاع کر رہا ہے اور لاہور کی ایک پہلے دفاع ایک اٹیمپٹ ہے یہ لاہور ہمیشہ رہ جاتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے لاہور بہت پیچھے رہا ہے اور اور کبھی بھی اس سپر لیگ میں لاہور کو کوئی زیادہ اچھا کھلنے کا موقع نہیں ملا یا وہ اچھا نہیں کھیل سکے اس مرتبہ وہ اچھا کھلے ہر لغاری صاحب اور میں ہم دونوں اس ٹیم کے ساتھ ہیں ٹیم آج بہترین پرفارم کرے گی ہونکہ دیکھئے ہار جیت تھا ہے اور ہر کوئی کوشش کرتی ہے ٹیم کے بھئی ہم لوگ بھرپور طریقے سے پرفارم کریں لیکن یہ جو فائنل ہوتا ہے یہ اساب کی جنگ ہوتی ہے جو جتنا کم نروز ہوگا اپنے اساب پر جتنا کابو رکھے گا جیت اسی کو ملے گی تو آج وہ ٹیم جو کہ جیت جائے گی ہم بلکل اس کے ساتھ ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ اختتامی تقریب جو ہے وہ بھی زبردست رہے گی اور درپور طریقے سے ان کے پاکستان کا برینڈ لنے گے جس طریقے سے اس نے گروہ کیا ہے اور جس طرح سے ایک برینڈ بن کے دنیا دیکھ رہی ہے اس کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور لغاری صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ